اسلام علیکم ناظرین میں غلام عباس آپ سے مخاطب ہوں اور آج ہم اردو لکھائی یعنی نستالیک کے سلسلے کی ایکسرسائز نمبر آٹھ کر رہے ہیں جس میں ہم سواد کو اردو کے باقی حروف تحجی کے ساتھ جوڑ کر لکھنا سیکھیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں سواد کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے باقی حروف تحجی کے ساتھ تو سواد کو لکھنے کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ اس کا ہیڈ ہے یعنی سواد کا سر اور اس کے لیے یہ دیکھئے یہ اگر آپ کو یاد آئے تو تربوز کے بیچ کی طرح ہے بلکل یعنی یہاں سے آپ شروع کریں اور یہ اس کا ہیڈ ہے یہ اور پھر نوک اس کے ساتھ ملا دیں یہاں سے کلم گئی یہ اور یہ بلکل اسی طرح سے اور اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ ہی یہ سائز چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے اور اس کے آگے دائرہ جو کہ کلاک وائز چلے گا یہ اب یہ اس کا سائز جو ہے ہیڈ کا یا نون کے دائرے کا یہ آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ضرورت کے مطابق جیسی آپ کی لکھائی ہے لیکن کوشش کریں اس کا سائز ایک جیسا ہی رہے تاکہ دیکھنے والے کو لفظ کی خوبصورتی کا میار ایک ہی سمجھ میں آئے تو یہ ضروری ہے اس کے بعد سواد کو علیف کے ساتھ یعنی سواد کا یہ ہیڈ بنائیں اور اس کے ساتھ یہ جیسے بے علیف با کی طرح تھا بلکل علیف لگا دیں تو یہ بلکل صحیح ہے ہاں کچھ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ دیکھا گیا ہے کہ وہ سواد کو ڈائریکٹ علیف کے ساتھ یہ جوڑ دیتے ہیں تو یہ غلط ہے یہ اس طرح سے نہیں ہے اس کے لیے ایک پیوان جو ہے وہ سینٹر میں وہ ضروری ہے اسی طرح سے سواد کو بے کے ساتھ بھی جوڑا جائے تو یہ کچھ سٹوڈنٹ جو ہے اس کو ڈائریکٹ جوڑ دیتے ہیں جیسے یہ تو یہ بھی غلط ہے اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ سواد کو اور بے کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایک بیچ میں یہ پیوان یہ دیا جائے یہ ٹھیک ہوگا تو اس کے بعد جو ہے وہ سواد کو جیم کے ساتھ جیسے یا ہے کے ساتھ جیسے صوب لکھی جاتی ہے یہ سواد یہ اس کے ساتھ ڈائریکٹ اس کو سواد اور جیم سچ اور اگر اس کے بیچ میں ایک ہم ایکسٹر پیون دے دیں گے جیسا کہ یہ ہے تو یہ ڈائریکٹ پیوند اس کے ساتھ نہیں آئے گا کیونکہ یہ صوب کہلائے گا یہ الگ سے ورڈ ہے جبکہ سواد کو جیم کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہمیں اس کو بغیر کسی پیوند کے اس کے بغیر جو ہے وہ یہی والا اس کو جوڑنا ہوگا ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ غلط ہوگا سواد کو دال کے ساتھ یہ ایک ہلکا سا پیوند بنا لیں اور آگے دال یہ ٹھیک ہے جبکہ اگر اس کو ہم ڈائریکٹ اسی کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں یہ دال کے ساتھ تو یہ غلط ہوگا اسی کے ساتھ جو ہے وہ سواد کو رے کے ساتھ یہ یہاں پہ سواد کو رے کے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ آگے ہلکا سا خم دے کے رے لگا دیجئے سوری نکتہ نہیں آئے گا یہ بالکل اسی طرح سے یہ ٹھیک ہے سواد اور رے جبکہ اگر ہم اس کو سواد کو بیچ میں یہ پیوند جوڑیں گے اور پھر لگائیں گے تو یہ سبر بن جائے گا تو یہ دو نہیں ہیں بلکہ یہ تین حروف ہیں جبکہ یہاں پہ یہ سواد اور رے یہ دو حروف ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ سواد کو سین کے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ جیسا کہ یہ سواد اور اس کے آگے یہ اس کا پیوند لگا اور پھر آگے تین شوشے جو ہیں وہ سین کے یا دندانے یہ اور سرکر تو یہ اس طرح سے ہاں اس کے ساتھ جو ہے وہ اگر ہم تین لگائیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا تین شوشے نہیں بلکہ اس میں چار لگے گئے یہ یہ اگر ہم یہ تین لگائیں تو یہ غلط ہوگا ٹیکنیکلی یہ غلط ہے لیکن جیسا کہ ہم اردو رائٹنگ میں عام طور پر یوز کرتے ہیں تو وہ باز کا چل بھی جاتا ہے میسیج وہ اپنا دے دیتا ہے پورا تو اس کے بعد جو ہے سواد کو سین کے ساتھ جو کہ ایک سین کشش والی سین ہے اس کے ساتھ اگر ہم لکھنے کی کوشش کریں تو جیسے یہ سواد اور یہ سین یہ بلکل ٹھیک ہے اس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں لیکن یہ عام لکھائی میں کوشش کریں کہ اس کو آوائٹ کیا جائے کیونکہ یہ لکھائی میں روز مرہ کی لکھائی میں اس کو کشش کے ساتھ لکھنا وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے کہیں کہیں وہ اچھا لگتا ہے ہر جگہ اچھا نہیں لگتا اگر بہت زیادہ یہ کشش استعمال کرنی شروع کر دی جائے یہ سین تو یہ بری بھی لگتی ہے تو اسی طرح سے سواد کو سواد کے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ سواد اس کی ہلکی سی ایک جو پیوند ہے اس کا اس کے بعد آگے پھر سواد اور اس کا سرکل تو یہ بلکل یہ ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ سواد اور اس کے بعد فوراً بعد اگر سواد کو جوڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ غلط ہوگا جیسے یہ یہ غلط ہے یہ نہیں آپ لکھیں ٹھیک ہے سواد کے بعد جو ہے وہ توے جیسے یہ ہم نے سواد لکھا ہے تو یہ اس کے پیواند اور اس کے بعد جو ہے وہ توے یہ تو یہ بلکل اس طرح سے جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے یہ سواد اور توے جبکہ اس کے بیچ میں اگر ہم ایک پیواند اور دے دیں گے ٹھیک ہے تو وہ غلط ہو جائے گا بلکہ وہ دو نہیں جیسے یہ دیکھئے یہ تو یہ غلط ہو جائے گا جیسے ضبط ہوتا ہے یہ اس طرح سے بنے گا تو یہ تین ہیں یہ دو نہیں ہیں دو حروف یہ ہیں تین حروف یہ ہیں اور اسی طرح سے سواد کا این کے ساتھ جو ہے پیواند ہے یہ سواد اور اس کا پیواند لگانے کے بعد یہ این جیسے ہم اس کی بناوٹ ہے این کے ہیڈ کی تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے ہلکی سی کوشش کرنے سے آئے گی اور یہ بلکل صحیح ہے اس کا پیواند اگر اس کو ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ سواد کو این کے ساتھ جوڑیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا جیسے یہ یہ غلط ہے یہ نہیں لگائیں ٹھیک ہے اسی طرح سے سواد کو فے کے ساتھ یہ سواد اس کا پیواند اور آگے فے کا سرکل بڑا خوبصورت کر کے گول سا بنائیے اور بے یہ جیسے صاف لکھا جاتا ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ سواد کو فے کے ساتھ لکھنے کی کوشش کریں گے یہ جیسے یہ ہم نے لکھا اور اس کے بعد جو ہے وہ فے جوڑ دیں تو یہ غلط ہو جائے گا یہ نہیں بنائے یہ ڈسٹرپ کرے گی اور اسی طرح سے سواد کو کاف کے ساتھ کاف دو نکتے والا یہ سواد اس کا یہ پیواند لگا لیں اس کے بعد آگے کاف کا ہیڈ بڑا خوبصورت سا گول سا اور اسی گلائی کو آپ نون کے یا جین کا جو سرکل ہے اس میں بدل دیں یہ یہ دو نکتے اور یہ بلکل صحیح پیواند ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم اس کو سواد کو کاف کے ساتھ ڈائریکٹ جوڑنے کی کوشش کریں جیسا کہ یہ ہے یہ سواد اور اس کے بعد جہے یہ کاف تو یہ غلط ہو جائے گا یہ نہیں اور سواد کو گاف کے ساتھ دو کشش والا جو گاف ہے یا کاف کشش والا کاف جو ہے سواد اس کا پیوان جیسے بے کی طرح تھا یہ اور اس کے آگے جھے یہ بے لگا دیجئے یہ یعنی سواد اور علیف کو جوڑنے کے بعد بے لگا دیں ٹھیک ہے اور اس کو ڈائریکٹ نہیں لکھیں جیسے کہ یہ ہے اگر ہم یہ کریں گے تو یہ ظاہر ہے سواد کا اور علیف کا یہ پیواند ہی غلط ہے تو اس کے آگے بے لگائیں گے یا کاف لکھنے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی غلط ہی ہوگا تو اسی طرح سے سواد کو لام کے ساتھ لکھیں گے سواد کو لام کے ساتھ لکھنے کے لیے بھی یہ سواد اس کا ہلکا سا پیواند یعنی یہ سواد اور علیف ہی ہے یہ لیکن یہ لائن سے تھوڑا اوپر ہے تاکہ سرکل جو ہے وہ لائن کے اوپر یا لائن سے تھوڑا سا نیچے آ جائے تو یہ اس کے بعد یہ سرکل ہے تو اس کو اگر ہم ڈائریکٹ لکھنے کی کوشش کریں سواد اور لام جیسے کہ یہ ہے تو یہ غلط ہے یہ نہیں لکھیں اسی طرح سے سواد اور میم ہے یہ سواد بلکل اسی ہائٹ کے اوپر جو ہے لائن سے اوپر بنا لیجے یہ سواد اور جیم کی طرح جیسے ہم نے اس کا پیواند بنایا تھا یہ اور یہ ہلکا سا میم یہ لائن سے نیچے آتے ہوئے یہ جیسے کہ یہ زم لکھا جاتا ہے یہ زواد اور میم ہو گیا اور اگر ہم اس میں ایک 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 سواد پیواند دے دیں گے صبح کی طرح تو وہ لفظ جو ہے وہ بدل جائے گا وہ دو کی بجائے تین ہو جائے گا جیسا کہ یہ 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 ہم کر دیں تو یہ زم کی بجائے نکتہ تھوڑا سا اس طرف کریں گے تو یہ سنم بن جائے گا تو یہ غلط ہے یہ دو نہیں بلکہ یہ تین حروف ہیں ہم دو حروف کو جوڑنا سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور اسی طرح سے انون کے ساتھ جو ہے یہ سواد اور اس کا ایک ہلکا سا ایکسٹرہ جو ہے وہ پیواند اور آگے نون یہ یہ بلکل صحیح ہے سواد اور نون جبکہ اگر ہم اس کو ڈائریکٹ لکھنے کی کوشش کریں گے یہ سواد اور اس کے آگے جو ہے وہ نون یہ تو یہ نون نہیں ہے یہ بلکل سواد ہی بن جائے گا تو یہ غلط ہے یہ سواد کو نہیں ہمیں دو حروف سواد اور نون دونوں کو لکھنا ہے اور اسی طرح سے واؤ سواد کو واؤ کے ساتھ یہ سواد ہلکا سا ایک پیواند ایکسٹرہ اور آگے واؤ یہ اور اس کو اگر ہم ڈائریکٹ لکھنے کی کوشش کریں یہ تو یہ غلط ہے یہ ٹھیک ہوگا واؤ سواد اور واؤ اور اس کے آگے ہے سواد اور ہے سواد اور اس کے آگے یہ جیسے رے لگاتے تھے ہلکا سا اوپر خم دے کے تو یہ اس کو ہم جوڑ سکتے ہیں یہ یہ صحیح ہے اس کو اگر ہم یہ ایک ایکسٹرہ پیوند دیں گے یہاں پہ تو یہ غلط ہو جائے گا یہ کچھ اور ہی لفظ بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہے سواد اور چھوٹی یہ اسی طرح سے بلکل اسی طرح ہی بنیں گی یہ سواد اور ہلکا سا اوپر سے خام لاتے ہوئے یہ اور آگے اس کا سرکل تو یہ سواد اور چھوٹی ہے یہ پیوند ٹھیک ہے اگر ہم اس کو سواد اور ایک ایکسٹرہ پیوند لگائیں جیسا کہ یہ ہے تو یہ غلط ہو جائے گا یہ نہیں ہوگا یہ ایک نہیں بلکہ بے کا نکتہ بھی لگا دیں گے تو یہ سب ہی ہو جائے گا تو یہ دو نہیں بلکہ تین حروف ہو جائیں گے اس طرح سے سواد اور چھوٹ بڑی یہ ہے یہ سواد اور اس کے آگے ڈائریکٹ بڑی یہ لگا دیں اور اگر ہم اس کے بیچ میں یہ ٹھیک ہے اگر بیچ میں ایک پیوند ایکسٹرہ بنانے کی کوشش کریں گے تو یہ دو نہیں بلکہ یہ تین حروف سبے ہو جائے گا تو یہ غلط ہوگا تو جی ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری ایکسرسائز ختم ہوتی ہے ہمیں اپنی آراز سے ضرور نوازیے ہمیں بتائیے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی تاکہ ہم اسی طرح کی اور اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لئے مسلسلہ آسکے آپ کا بہت شکریہ